السلام علیکم بول پاکستان کے ساتھ میں ہوں راشد احمد معزز ناظرین مری میں ہم نے 23 لاشیں اٹھائیں تو اس کے بعد پاکستان کی سرکار عوام اور ادارے جاگ اٹھے ہمیں عادت ہو چکی ہے کہ جب تک ہم ٹھوکر نہ کھائیں ہم جاگتے نہیں جاگتے ہیں تو ایک دن کے بعد دوبارہ سو جاتے ہیں ابھی پیڈیوز سامنے آ رہی ہیں کہ وہ ہوتل جنہوں نے میں کے قرائے طلب کیے تھے وہاں کے اے سی اون ہوتل کو سیل کر رہے ہیں اور داردار سوشل میڈیا پر ویڈیوز اور کوٹیز شیئر کی جا رہی ہیں لیکن بنیادی سوال تو یہ یہاں پر پیدا ہوتا ہے کہ یہی اے زی صاحب جس کے یہ ڈیوٹی تھی کہ وہ اس تحصیل میں قانون پر عمل درامت کروائیں گے وہاں پر کیوں ہوتلوں کے کمرے اتنے زیادہ مہنگے مل رہے تھے اب جب وہاں پر عوام نے آنا چھوڑ دیا سب کچھ ختم ہو گیا تو اب ہوتل کو سیل کرنے کا فائدہ کیا ہوا دوسرا بہت سے لوگ یہ پوچھتے ہیں کہ کیا ہمیں مری سے بھائی کارٹ کرنا چاہیے تو جی بلکل آپ کو کرنا چاہیے اس کی وجہ یہ ہے کہ مری کی عوام اپنی جگہ پر لوگوں کے لیے مدد کرتی رہی لیکن وہاں پر جو کاروباری مافیا تھا اور وہ لوگ جنہوں نے پیسے کو اپنا قبلہ بنا لیا تھا ان کو سبق سکھانا بہت ضروری ہے کم از کم ایک دو سال تک وہاں پر کوئی بندہ بھی نہ جائے جائے بھی تو فس کلاس اپنا کھانا پینے ساتھ لے کے جائیں اور اتنا ٹرپ رکھیں کہ آپ وہاں کے کاروباری مافیا کو کسی قسم کو کوئی فائدہ دے کے نہ آئیں جائیں گمیں پھریں اور بس واپس آجائیں تاکہ یہ لوگ سودر جائیں کیونکہ یہ جو چیزیں اتنی زیادہ مہنگی ملتی ہیں تو یقیناً وہاں کے جو لوکل عوام ہیں ان کی زندگی بھی تو اس سے متاثر ہوتی ہوگی کہ وہ کس طرح سروائف کر رہے ہوں گے اتنی مہنگی چیزوں میں اس کے ساتھ ساتھ اتنی بڑی تعداد میں وہاں پر گاڑیاں برب کے اندر دبی رہیں لاکھوں گاڑیاں وہاں پر موجود رہیں لیکن ابھی تک مجھے ایک ویڈیو ایسی نظر نہیں آئی ایک پوٹو ایسی نظر نہیں آئی جس میں سیاہ نے یہ کہا ہو کہ میں چلا گیا تھا میری گاڑی کے شیشے توڑ دیئے اندر سے سامان چوری ہو گیا میری گاڑی کے سائیڈ میرر کسی نے چوری کر دیا میری گاڑی کے ٹائر کسی نے چوری کر دیا ایسا کسی قسم کا کوئی واقعہ ابھی تک رپورٹ نہیں ہوا اور نہیں سامنے آیا ہے تو اس لیے جہاں پر گوتائیاں ہوں گی ہم اس پر تنگید کر کے اصلاح کی کوشش کریں گے اور جہاں پر اچھا اور مصبت چہرہ ہوگا اس کو پروموٹ کرنا بھی ہماری حضر مداری ہے تاکہ ہم ان چیزوں کو بیننس رکھ سکیں باقی آپ اس بارے میں کیا رائے رکھتے ہیں کہ ایسی صاحب پہلے کیوں نہیں جا گئے اگر وہ میگے کرائیوں کو وقت پر کنٹرول کر لیتے ہیں تو شاید یہ نوبت نہ آتی